السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے عرشیل نام کے تعلق سے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے السلام علیکم مولانا صاحب عرشیل نام کا کیا مطلب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھئے اصل جو لفظ ہے وہ عرشل ہے بڑے شین کے اوپر زبر کے ساتھ عرشل لیکن نام رکھنے کے لحاظ سے اس کے معنی بہت غلط ہے بلکل بھی صحیح نہیں ہے ہم اپنے بچے کا عرشیل نام نہیں رکھ سکتے عرشل عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ عرشل سے ماخوز ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بدبختی اور نحوست عرشل کے معنی آتے ہیں بدبختی اور نحوست اس لیے عرشل یا عرشیل کر کے بچوں کا نام رکھنا بلکل بھی درست نہیں ہے معنی کے لحاظ سے بھی یہ نام بہت غلط معلوم ہوتا ہے آپ عرشل نام کے بجائے اپنی بچی کے لیے کسی اچھے مانے والے نام کا انتخاب کیجئے عرشل جو لفظ ہے یہ عربی اردو یا فارسی کی ڈکشنیری میں نہیں ملتا بہت تلاش کیا ہے اسے لیکن نہیں ملتا فیروز اللغات کے اندر بھی یہ لفظ نہیں ملتا بظاہر یہ ایک بہمن لفظ معلوم ہوتا ہے اس لیے آپ اس نام کو نہ رکھیں اور نام رکھنے میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے نام انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات ازواج متاہیرات یا پھر امت کی جو نیک مسلمان خواتین گزری ہیں ان کے ناموں میں سے رکھ لیجئے تاکہ ان ناموں کی نسبت اور برکت ہمارے بچوں کو بھی حاصل ہو سکے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھما گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم